اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں سب ہیریر سے ہوں گے تو اچنا آپ شکر کرتے ہیں آج کا ولوگ تو آج کا ولوگ میں نے صفائی سے سٹارٹ کیا یہ دیکھیں کچن کی ابھی ابھی میں نے صفائی کروائی ہے اور فرش جو اچھی ذرا دلوا لیا ہے اور آپ کو پتا کہ عید آ رہی ہے تو میں نے کہا اچھی سے ڈیپ کلیننگ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ برش کی مدد سے میں نے اپنی ہلپر کو کہا تھا کہ یہ اندر اس کے برش مارو کیونکہ یہ جو لائنز ہوتی ہیں ان کے اندر کافی مٹی جھم جاتی ہے اس کی بھی صفائی بہت ضروری ہے پھر صفائی ہٹا کے اچھی طرح فرش جو ہے وہ میں نے صاف کروا لیا تھا اور ساتھ میں برش وغیرہ مار لیا تھا تو فرش جو انا کافی چمک گیا تھا تو میں نے کہا کہ عید آ رہی ہے تو چلو اچھی طرح چمکا لیتے ہیں اس کے علاوہ میں آج کے ولوگ میں آپ کے ساتھ اپنی سکین کیر اور روٹین بھی شیئر کروں گی عید کے حوالے سے ایک دو ریمیڈیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت یوسفل ریمیڈیز ہیں جو میں نے آج آپ کو بتانی ہے اور اس کے علاوہ میں افتار روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ اب تو دو دن رہ گئے ہیں دو یا تین دن رہ گئے ہیں مست اس کو عید کو تو خیر یہاں پھر ٹی وی لاؤنج میں بھی اچھی طرح برش مار کے صفائی کر لی تھی ویسے نا آپ لوگوں کے ساتھ نا میں نے ایک آناؤنسمنٹ شیئر کرنی تھی میں نے پچھلے ولاؤنج میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو خیر ہم لوگ دراصل نا اس گھر سے موو ہو رہے ہیں بہت جلد اور وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ کہاں موو ہو رہے ہیں ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گی بس اتنا بتاؤں گی کہ ابھی ہم موو ہو رہے ہیں لیکن ابھی نہیں ایک دو مہینے تک انشاءاللہ اور یہاں بھی گراج کی بھی اچھی سے کلیننگ کروالی تھی پہلے میں نے سوچا تھا کہ ڈیپ کلیننگ رہنے دیتے ہیں ہم نے تو گھر چھوڑ دینا ہے لیکن پھر میں نے کہا نہیں ڈیپ کلیننگ ضروری ہے جو رینٹ کا گھر ہوتا ہے وہ بھی اپنا ہوتا ہے اس کو بھی اپنا ہی سمجھنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کا خیال رکھنا چاہیے اچھا وہ خواتین جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی نا جو مجھے کمنٹس کر کر کے کہتی ہوتی تھی نا باجی نے اپنا گھر لے لیا بتاتی نہیں ہے جان کے لگی ہے کہ رینٹ کا گھر ہے رینٹ کا گھر ہے تو انہوں میں کہا چین آجے گا کہ انہوں پتا چلے گا کہ باجی دا او دا کرنیسی ہے رینٹ دا اسی گھر تو خیر میں نے کہا پھر جالے بھی اترواتی ہوں جالے بھی ساتھی اترواتی ہوا لیے پہلے جالے اترواتے بعد میں فرش دلوائے تھے ایسا نہیں ہے کہ پہلے فرش دلوائے تھا بعد میں جالے اتارے تھے سین آگے پیچھے ہو گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے سین آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اکثر تو آپ کو پتا ہے جو سیلنگ ہوتی نا اس کے اندر بھی جالے جانا وہ فسے ہوتے ہیں ان کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے تو میں اپنی حل پر سے کہہ رہی تھی کہ اچھے سے نا سیلنگ کے اندر سے بھی صفائی کرو اے سی بھی صاف کیا اے سی کا کور تو ویسے اتارا ہوا ہے تو میں اے سی کو دیکھ کے میں کہا رہی تھی میں نے کہا کور پتا نہیں اس کا کہاں چلا گیا بعد میں مجھے یاد آیا کہ بوجی کے لیے نا سردیوں میں ہم نے اے سی چلایا تھا وہ ہیٹر چلایا تھا نا اس لیے کور اتارا تھا تو اس کے بعد دروازے صاف کیا اچھے سے دروازوں پر بھی اتنی مٹی چڑی ہوئی تھی کیونکہ مٹی بہت زیادہ آتی ہے ہمارا جو گہر ہے نا وہ فصلوں کے ساتھ ہے نا تو مٹی بہت زیادہ یہاں پر پیس جاتی ہے تو بس پھر کچن کی بھی دروازے صاف کی ہے کمروں کے بھی سیلنگ بھی اچھی طرح سارے گھر کی صفائی کی اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ ویرا کر لی ہیں آپ بھی کر رہے ہیں یا کیا صورتحال ہے کیونکہ جب بھی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے یا پھر اید آنے والے ہوتی ہے ہم پورا گھر جو ہے وہ اچھے سے جمکار لیتے ہیں تو ایسے ہی میں نے کیا میں نے رمضان سے پہلے بھی صاف کیا تھا سارا گھر اور رمضان کے اب ختم ہونے والا اید آنے والی ہے تو میں نے سارا گھر صاف کیا یہاں پہ نا ابھی ہاں مجھے زور زور سے آوازیں ماری تھی ماما جلدی آئیں ماما جلدی آئیں میں نے کہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا اللہ خیر کرے میں جب گئی ہوں تو کہتی یہ دیکھیں ماما میرا فلاور نکلایا یہ دراصل تھوڑے دن پہلے اپنا یہ لکھر آئی تھی فلاور والا گملہ اپنے بابا کے ساتھ جا کے تو اس کو پھول نکلایا تو اتنی خوش ہو رہی تھی اتنی ایکسائٹیڈ تھی پھول کو دیکھ کے کہ میرا پھول نکلایا لیکن بیجاری کا اگلے دن وہ ساری پتیاں نیچے گر کے مر جا گیا تھا پھر اتنی سیڈ ہوئی پھر اتنا رولا اس نے ڈالا میرا پھول ٹوٹ گیا میں نے کہا گھر تو چمکا لیا ہے چلے اب فیس بھی چمکا لیتے ہیں تو یہاں پہ فیس پیک بنا رہی تھی میں نے ایک ٹیبل سون میں نے لیا ہے بیسن آدھا ٹیبل سون میں نے چینی لی ہے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ایک چھٹکی میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے آپ کو پتہ حلدی اور بیسن کی کتنے زیادہ فائدے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد دور ڈال گیا آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا فیس پیک تیار کر لینا ہے یہ جو فیس پیک میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ آپ نے اید سے پہلے ہی لگانا شروع کر دینا ہفتہ دس دن آپ لگائیں بڑا اچھے سے گلو آ جاتا ہے ویسے تو اب ٹائم تھوڑا رہ گیا لیکن کوئی بات نہیں آپ تین چار دن بھی اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے فیس پہ ہاتھوں پہ جہاں جہاں آپ لگائیں گے آپ کے گلو آ جائے گا اور سکن جو ہے نا فریش ہو جائے گی میں نے ایکچلی پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا مصروفیت رہی کافی فوڈ کے چینل کا کام ہی بہت زیادہ تھا اتنی مصروفیت تھی کہ کیا بتاؤں تو کچھ لوگ مجھے اکثر کومنٹس کہتے ہیں کہ آپ اتنی یوریسپیز بناتی ہیں اتنی فضول خرچ ہیں یہ وہ میں نے کہا بولی جاؤں میں نے کوئی فرق نہیں بیندہ ایکچلی فضول خرچی والی کوئی بات نہیں چینل کا بجھڑ میں نے لیدہ سے رکھا ہوتا ہے وہ سارے لوگ کہہ رہے تھے آپ کے ہسپیز بناتی جاؤں نہیں آپ اتنی فضول خرچ ہیں آپ اپنے چینل پر اتنے پیسے لگا رہی ہوتی ہیں تو بھئی چینل کا بجھڑ میں نے لیدہ سے رکھا ہوتا ہے فارزمبل اگر میری ساٹھ ہزار انکم ہے تو میں نے تیس ہزار چینل کے لیے رکھا ہوتا ہے میں نے ایسیمبل آپ کو دیئے تو اس طرح چل رہا ہوتا ہے کام ایسا نہیں جو دیکھتا ہے ریال میں ویسا نہیں ہوتا آپ لوگوں کو کیا پتا ہو کہ ریال میں کیا ہوتا ہے اور چینل کے اوپر جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے تو خیر یہاں پہ میں نے ہاتھوں کو لگا لیا تھا اچھے سے اس کے بعد فیس پہ بھی اپلائے کر لیا تھا اور میری سبن کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی دے دو میں بھی اپلائے کر لیتا ہوں پھر میں نے ان کو بھی دیا اور ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ میرا ویٹ جانا بلکل بھی نہیں گٹا میں نے اتنی کوشش کی کہ دو تین کلو گٹ جائے اچھا تو یہاں پہ پھر میں نے لگا آکے تو جب ٹرائے ہو جائے گا فیس پیک پھر آپ نے اس کو واش کر لینا ہے تو انسٹنگلو آ جاتا ہے ہاتھوں پہ تو انسٹنگلو آ جاتا ہے اور فیس پہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا انسٹنگلو آ جائے گا یہ دیکھیں ہاتھ کتنے چمک گئے ہیں یہ بیا کہہ رہی تھی ماما بہت اچھا میں نے کہا آپ بھی لگا لو اچھا ایک فیس اور ہاتھوں کی پہ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ دیکھیں نا کتنا ساف سترے ہاتھ نکل آئیں ویسے تو میرے فیر ہی ہیں مطلب صحیح ہاتھ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی سکن کیر ضروری ہوتی ہے ہم لوگ خواتین پورا سال اپنا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں جب عید وغیرہ یا شادی یا کچھ آ جائے تو پھر ہمیں فکر پڑھ جاتی ہے ہم نے تو پورا سال اپنا خیال ہی نہیں رکھا کچھن میں گسی رہتی ہیں ہم خواتین اور اپنی کیر بلکل بھی نہیں کرتی ساری خواتین کا یہی حال ہوتا ہے اچھا تو ایک اور میں آپ کو نا پھٹی ایڈیوں کا ایک ٹوٹ کا بتانے لگی ہوں کیونکہ ہم لوگ اپنی ایڈیوں کا بھی خیال نہیں رکھتے اکثر ہماری ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں یا ہمارا جو پاؤں ہوتے نا وہ بھی کالے ہو جاتے ہیں ڈل سکن ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ کیر ہی نہیں کرتے تو یہ ٹوٹ کا یہ ہے کہ آپ نے بلیچ کریم لینی ہے میں بلیچ کریم لگانے کے حق میں بلکل بھی نہیں ہوں یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے ہاتھوں پہ فیس پہ لگا لیں ہاتھوں اور فیس پہ بلکل بلیچ کریم آپ استعمال ہی نہ کیا کریں کسی بھی کمپنی کی لے لیں میرے پاس یہ بلیچ کریم بھی پیچ سوری پیچ پڑی ہوئی تھی دو چمچ اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پاورڈر ڈال کے اس کو مکس کر لیا اچھا یہ کریم نا صرف ایڈیوں پہ ہم لگائیں گے پاؤں پہ پورے پاؤں پہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فیس پہ ہاتھوں پہ پلیز آپ بلیچ کریم نہ لگایا کریں ڈڈ کر دیتی ہے سکن بہت نقصان دیا بلیچ کریم کے نا اور یہ جو برطن میں استعمال کر رہی ہوں نا یہ میرے لیدہ سے رکھیوں میں کچن والے برطن نہیں ہیں آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں کچن والے برطن استعمال کر رہی ہوں اور دوسرا یہ کہ میں کچن میں اس لیے ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میرا کوئی اور سیٹ اپ ہے ہی نہیں ہے پورے گھر میں جہاں ویڈیو سے ہی بن سکے اس لیے پھر میں کچن میں ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے پھر کہنا ہے نا باجی کچن دے ہوئے چی بلیچ بنائی جا رہی ہے اچھا جی اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ ایڈیوں پہ جو ہے وہ اپلائی کر لی تھی کیونکہ میری ایڈیاں بھی کافی خراب ہو رہی تھی تو آپ مہینے میں ایک دفعہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں صرف پاؤں پہ ہی ہم نے کرنا ہم کونچہ ہاتھوں پہ یا فیس پہ کہہ رہے ہیں دیکھا میرے پاؤں کتنے صاف نکل آئے ہیں میرے بھی ڈل ہوئی ہوئی تھی سکن پاؤں کی ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاؤں رہات کافی فیر ہیں سکن ریموو ہو جائے گے اور آپ کے پاؤں جو ہے نا وہ چمک جائیں گے پھٹی ایڈیاں بھی صحیح ہو جائیں گے اور یہ بہت یوسفل ٹوٹک ہے انشاءاللہ آپ یوس کریں گے تو آپ یاد کریں گے کہ واقعی بہت اچھا ٹوٹک ہے تو ابھی افطار کا ٹائم ہو رہا تھا میں جلد جلدی کچن میں آگئی میں نے کہا ابھی میں افطار بھی بنانی گا میں کیا اپنے ہاتھ پاؤں چمکانے پہ لگی ہوئی ہو تو یہاں پہ میں فروٹ چارٹ جو ہے نا آج افطار میں بنا رہی تھے آج نا بس ایسے دل کر رہا تھا کہ تھوڑے سے لوازمات افطار میں بنا لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے نا رمضان کا انڈ چل رہا ہے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں بس ایک دو دن کی ہی بات ہے دو تین دن کی ہی بات ہے اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ چلا جائے گا بابرکتوں والا مہینہ ہمارا ختم ہونے چھا رہا ہے کیسے گزر گیا پتا ہی نہیں چلا تو میں نے کہا چلے آج نا ہم احتمام کرتے ہیں پورا افطار کا تو اس لئے میں نے پھر فروٹ چارٹ آج بنا لی تھی میرے ہسوڑن کو کریم چارٹ زیادہ پسند آنا ہے تو بس میں نے بھی یہ بنا لی تھی اور اس کو میں نے تھوڑا سا پستے کے ساتھ ڈیکوریر کر دیا تھا اور آپ لوگ اتنی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہو آئے ہیں تو کنڈی جلدی سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ مزے کہ لاؤگز اور ریسپز آپ کو ملتی رہیں بول بول کے میرا تو گلہ ہی ہوشک ہو گیا ہے اچھا جی اس کے بعد پھر میں نے پکوڑے بنایا تھے ساتھ میں آج میں اتنے دنوں کے بعد تقریباً دس بارہ دنوں کے بعد پکوڑے بنا رہی تھی پالک والے تو میں نے کہا چلیں آج بنا لیتے ہیں خیرہ کوئی بات نہیں کیونکہ ابھی ہاں نا ہمیشہ افطار کے افطار کے ٹائم نا وہ ویٹ کرتی ہے کہ دیکھیں آج ممہ کیا بناتی ہے اگر میں نہ کچھ سپیشل بناوں نا پھر کہتی ہے ممہ آج آپ نے افطار میں کچھ بھی نہیں بنایا کچھ تو بنا لیا کریں میرا روزہ ہوتا ہے روزہ نہیں ہوتا اس کا بس بس اس نے ایک ہی رکھا تھا ویسی لگی ہوتی ہے ممہ روزہ ہوتا ہے آپ بناتی کیوں نہیں افطار میں نے کہا اچھا آج چلیں آپ کو خوش کر دیتے ہیں پھر میں نے یہ پیٹیز اور سینڈویچ جو بنا کے رکھے ہوئے تھے میں نے ان کو ساتھ فرائی کر لیا تھا میں نے کہا آج پورا ہتمام کریں گے افطار کا اور ساتھ پکوڑے فرائی کر لیا تھے اچھا آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کی عید کی تیاریاں کتنی ہو گئی ہیں شوپنگ گیرہ ختم ہو گئی ہے اور کیا کیا رہ گیا ہے آپ لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ مو اور پاؤں چمکائیں ہیں یا نہیں اچھا میں ہر سال نا میننگ کی اور پیڈی کی اور کی بھی ویڈیو بناتی ہوتی تھی اس دفعہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا ورنہ میں نے ضرور شیئر کرنی تھی دیکھتی ہوں اگر ٹائم ملتا نا تو میں ایک دو دن میں شیئر کر دوں گے آپ کے ساتھ اب تو ٹائم ویسے رہا ہی نہیں دراصل فوڈ کا چینل سٹارٹ کیا نا اس ساری محنت فوڈ کا چینل لے جاتا ہے اس چینل پہ ٹائم ہی نہیں ملتا ویڈیوز بنانے کا نا تو بس یہاں پہ ہماری افطار تیار ہو گی تھی آج میں نے کھیر بنائی تھی اس کی ریسپی بنانی تھی فوڈ کے چینل کے لیے ساتھ سالن تیار کر لیا تھا اور اس کے علاوہ یہ پیٹیس اور سینڈویچ بنا لیے تھے اور کریم چارٹ تھی یہ تھی ہماری آج کی افطار یہ ساتھ مخجوریں اور پانی تو اور آئیتہ بغیرہ وہ تو لیدہ ہوتا ہی ہے تو بس یہ تھی ہماری افطار اور آج کفی دنوں کے بعد اتنی زیادہ افطار جا رہا میں نے بنائی تھی اچھے آئیٹم زیادہ آئیٹم بنا لیے تھے میں نے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نیکسٹ ایک اپ لوگ یعنی کہ آج ہے مچھلہ سے اٹھائیس ماہ روزہ تو یہ اٹھائیس وے روزے کی آپ کو تھوڑی سی روٹین دکھاؤں گی میں اور یہاں پہ نا ہم نے کچھ دن پہلے میرے ہسپنڈ نے ایک آرڈر کیا تھا لیمپ مچھر مارنے والا آپ کو بتا کتنے مچھر آج کل جو ہے نا وہ اتنے کاٹتے ہیں بہت زلیل کرنا لیا ہوئے مچھروں نے تو وہ کہہ رہے تھے ایڈ دیکھ کے نا انہوں نے کہا کہ یہ نا اچھی چیز لگ رہی ہے اچھی پرادکٹ لگ رہی ہے چلو اس کو منگوا لیتے ہیں تو دیکھنے میں تو واقعی اچھی لگ رہی تھی جب ہم نے اس کو لگایا تو ایک بھی مچھر اس کے اندر نہیں گیا ایسی فضول لوگ پرادکٹس بنا کے نا سیل کر رہے ہوتے ہیں دو ہزار کی یہ لیمپ تھی تو کوئی مچھر نہیں اس نے مارا تو اس کو لگا کے یو ایس بی میں نا کہیں لیمپ سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو مچھر اس کے اندر جاتے رہتے ہیں انہوں نے ویڈیو میں دکھایا تھا لیکن ایک بھی پوری رات لگی رہی ایک بھی مچھر نہیں مرا تو خیر پیسز آیا ہو گئے ہمارے تو میری جو بہن نے کہتی تھی نا آپ ہی میئرمنٹس کے ساتھ ہمیں کیک کی ریسپی بتائیں تو آج میں ان کو بتانے لگی ہوں میئرمنٹس کے ساتھ یہ جو کپ کی میئرمنٹس کے ساتھ انہوں نے کپ ہی ریکویسٹ کی تھی کیونکہ کیک میں نے بہت دفعہ سکھا چکی ہوں لیکن میں نے ان کی ریکویسٹ پہ صرف یہ بنا رہی ہوں آپ تسی باچ نہ کہی ہو کہ باجی فیر کیک بنا لیا تو یہاں پہ تین انڈے آپ نے لینا ہے اور یہ جو میئرمنٹ والے کپ ہے یہ آپ نے ایک کپ جو فل سائز کا بڑا کپ ہوتا ہے وہ آپ نے ایک کپ چینی کا لینا ہے تین انڈے یاد رکھنا ہے باپ نے بھولنا نہیں ہے میں ساری میئرمنٹ آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ ہوتا ہے ہاف کپ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ون اوور ٹو یعنی کہ آدھا کپ آدھے کو ون اوور ٹو کہتے ہیں آدھا کپ آپ نے آئل کا ڈال دینا ہے اس کے اندر اور پھر آدھا کپ ہی آپ نے اس کے اندر دودھ کا ڈال دینا بلینڈر میں بہت جلدی کے ایک بن جاتا ہے یہ میں اببو جی کے لیے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور اس کے بعد ایک دو ڈروپس آپ نے ونیلہ ایسنس کے ڈال دینا ہے بہت ساری بہت ایک سر پوچھتی ہیں کہ ونیلہ ایسنس نہ ہو تو کیا کریں تو پھر سکپ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ہو تو بس ان کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا اور اب نکال لیا ہے میئرمنٹس یاد رکھنی ہے جو میں نے بتائی ہے بھولنا نہیں اب آپ نے تو بہتر نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لیول کا کپ جو ہے میں نے یہاں پہ یوز کیا اس کے لیے میدے کے لیے نہیں یہ دیکھیں پورا لیول کا جو بڑا کپ ہے نا میئرمنٹس والے جو کپس ہیں نا وہ بڑا میئرمنٹ کے کپ آپ کو لینک دسکرپشن میں مل جائے گا اور ایک ٹی سپون آپ نے بیکنگ پاورڈر ڈالنا ہے سوڈا نہیں ڈالنا بس یہ اتنی سی میئرمنٹس ہیں اور ٹی سپون ابھی اس کا بھی آپ کو جو میئرمنٹ والے کپ پہ نا اس پہ ٹی سپون بھی لکھا ہوتا ہے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ٹی بل سپون ساری میئرمنٹس اوپر لکھی ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی سے آپ کپ مانگوائیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی اوپر لکھا ہوتا ہے سارا کچھ تو بس اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ بیٹر تیار ہو جائے گا اور میں نے بغیر اوون کے بھی آپ کو سکھایا ہوا ہے اوون کے ساتھ بھی سکھایا ہوا ہے ہر طرح کا میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے تو بس میں نے اس کو بیٹر جو ہے وہ نکال لیا تھا ابھی میں اس کو رکھ دوں گی اوون میں اوون کو بھی پری ہیٹ ہونے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے ون ایٹی پہ نا میں اس کو رکھ دیتی ہوں دس منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد پھر میں کیک جو ہے اندر بیک کر لوں گی تو یہ دیکھئے کیک یہاں پہ ہمارا تیار ہو چکا ہے میں نے اس کو بیک کر لیا تھا ابھی میں اس کا وہ اتارتی ہوں یہ بیکنگ پیپر یہ دیکھیں ساتھ ہی چپک گیا تھوڑا سا کیک احتیاط سے نہیں نہ اتارا تھا اس لیے تو چلیہ اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور یہ بہت سوفٹ اور مزے کا بنتا ہے دراصل اس کا جو پین تھا وہ کافی بڑا تھا تو اس وجہ سے کیک تھوڑا پھیلا پھیلا سا بنتا ہے تو چھوٹے پین میں بنائے نا تو وہ پھر بہت کافی زیادہ ایسے لگتا ہے کافی رائز ہوا رائز یہ بھی ہوا یہ دیکھیں بلکل سوفٹ اور ریزر بردست بنائے تھوڑے سے میں نے وہ یوز کیا ہے نا دراصل اس میں وہ بیٹر تھوڑا یوز کیا ہے بس میری عید کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں یہ جو کپڑے میرے عید کے ڈریس جو میں نے لیے تھے ان کی فٹنگ جو ہے نا وہ کافی کھولی تھی مجھے میں نے میڈیم سائز ہی لیا تھا لیکن پھر بھی ہم مجھے کافی کھولے تھے تو میں نے پھر یہاں پہ خود ہی فٹنگ کر لیتی کیونکہ مجھے خود ایک اپڑے سلائی کرنے آتے ہیں یہ بات ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی کیے نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوتا میرے پاس میں ہمیشہ ٹیلر سے ہی کروا لیتی ہوں ویسے بھی نظر کا میرا مسئلہ ہے اور میں تو نظر بھی نہیں لگا سکتی میں نے تو ویلوگنگ بھی اسی وجہ سے کم کیا کیونکہ میری نظر نہیں لگتی آنکھیں درد کرنے لگ جاتی ہیں اس لئے ویلوگ ایڈٹ کرنا آپ کو بتا کتنا ٹائم ٹیکنگ کام ہے تو موبائل پہ تو بندگی بس ہی ہو جاتی ہے تو ایک تو میرا ییلو والا یہ والا ڈریس تھا اور یہ میں آپ کو پھر دکھاؤں گی ان کی فل لوک جب پریس کرواؤں گی میں نے پریس بھی کروانے ہیں کپڑے کے بھی رہتے ہیں عید والے ابھی اور اس کے علاوہ ایک پنگ تھا یہ والا بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا لیکن ابھی فل لوک نہیں میں نے اس کی دکھائی وہ بھی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی جب پریس کرواؤں گی نا تو بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اہید پریپریشن کا امید ہے آپ کو پسند آیا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک چیئر کر دیا کریں اس چانل کو سبسکرائب کر لیا کریں انسٹراغرام اور فیس بک پر فالو کر لیا کریں آپ نے بہت سا کے حیال رکھا کریں مجھے بھی دعا میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ